ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجینئر فرینڈ آج ہم بات کریں گے کہ ہم آر سی سی کے اندر اس آر سی سی سٹیکش کے اندر ہم سریعہ کا ہی کی استعمال کرتے ہیں کہ ہم کوئی اور میٹل کیوں نہیں استعمال کر سکتے اور بھی میٹل ہیں جن کی ڈکٹیلیٹی سب سے اچھی رہتی ہے میٹل میلیبل بھی اچھے رہتے ہیں سٹینڈ میں بھی اچھے رہتے ہیں لیکن ہم آئرن یعنی لوہے کا ہی کیوں استعمال کرتے ہیں ہم سریعہ ہی کیوں کرتے ہیں میٹل کے اندر جو آئرن ہے اس کی سریعہ ہی کیوں استعمال کرتے ہیں ہم گولڈ کی کیوں نہیں کر سکتے یا اسے نیچے آنے والے اور میٹل کی کیوں نہیں کر سکتے تو آج ہم انہی ساری باتوں کو کلیر کریں گے اور جانیں گے کہ ہم سریعہ کا ہی استعمال کیوں کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں دوستو ان کی مدد سے ہم جانیں گے چلی آئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارا پہلا پوائنٹ ہے جو ہماری آئرن رہتا ہے اس کی ہائی ڈکٹیلیٹی رہتی ہے اب ڈکٹیلیٹی کیا ہوتی ہے دوستو ڈکٹیلیٹی جو ہوتی ہے اگر ہم کسی میٹل کو اس کو ایک وائر کی فارم میں اگر کریں تو وہ بہت زیادہ وائر کی فارم میں ہو جائے بینا بریک ہوئے بینا ٹوٹے وہ ڈکٹیلی اس کی زیادہ ہو کہ ہم اسے کھیچیں اور وہ کھیچتا چلا جائے اور ٹوٹے نہیں اس کو ہم ڈکٹیلیٹی کہتے ہیں تو ہمارا نیکس پوائنٹ ہے ایکوالی سٹرونگ انٹینشن این کمپریشن سب سے مین اس کی مین بات اچھی خوبی یہ بھی ہے کہ جو ہماری سریعہ رہتی ہے وہ ٹینشن اور کمپریشن میں برابر سٹریندھ کے ساتھ کام کرتی ہے دونوں کی جو سٹریندھ رہتی ہے وہ برابر رہتی ہے اور دونوں برابر ہی مضبوط رہتی ہیں تو مطلب اس کے اندر یہ نہیں آتا کہ وہ اس میں فیل ہو جائے گی کہ اس میں فیل ہو جائے گی وہ دونوں میں ہی ایکوال کام کرتی ہے ہمارا نیکس پوائنٹ ہے جو کی سب سے مین پوائنٹ ہے اس تھرمل کوفیشنٹ اس ایکوال ٹو ڈیٹ آف کانکریٹ یعنی کی تھرمل ایکسپینشن کیا کہہ رہے ہیں یہ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب ہمارا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو جو ہمارا آئیرن یا میٹل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو لینٹ کے اندر تھوڑا بڑا کرتا ہے اس کے اندر ایکسپینشن ہوتا ہے اور وہ اپنے میٹل کو جو ہے تھوڑا سا اس کی لینٹ میں بدلاو آتا ہے کس کی اس کے ٹیمپریچر کی بڑھنے کے ساتھ تو کانکریٹ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے جو کانکریٹ ہوتا ہے وہ بھی ٹیمپریچر کے ساتھ بدلتا ہے اپنی اپنے ایریا کو اور اپنی لیندھ کو تو ان میں جو بدلہ ہوتا ہے تھرمل ایکسپینشن کی ذریعے تھرمل کی ذریعے یعنی کہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو دونوں کا برابر بڑھتا ہے یہ بہت ہی مین بات ہے کہ دونوں کا برابر بڑھتا ہے اب اس برابر بڑھنے سے ہوتا کیا ہے اس کے خوبی یہی ہے یہی اس کا مین پوائنٹ ہے یہی اس کا ریزن ہے باقی سب تو کومن ہے یہ اس کا یہ ہے کہ اگر سریعہ بڑھ رہی ہے سریعہ کا جب ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو سریعہ کی اندر لیندھ بڑھ رہی اور کانکریٹ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے تو جو بدلہ جو لیندھ بدل رہی ہے وہ دونوں کی برابر بدلے گی اس سے کیا ہوگا اس سے جو بانڈ ہے وہ بانڈ بنا رہے گا اور بانڈ ٹوٹے گا نہیں یعنی کہ جو سریعہ اور کانکریٹ کے بیچ میں جو بانڈ بنا ہوا ہے وہ بریک نہیں ہوگا ان کے thermal expansion کے ذریعے ان کی length کے اندر change آنے کے ذریعے تو یہ اس کا big reason ہے اور یہ برابر کتنا رہتا ہے تو یہ رہتا ہے 12 into 10 کی power minus 6 per degree Celsius کے حساب سے یہ دونوں کا اسی rate سے بڑھتا ہے اس لئے ان کے bond کے اندر کوئی بدلاب نہیں آتا اس لئے وہ more strong اور more stable رہتی ہے کس کے ساتھ concrete سریعہ کے ساتھ next point ہے equal value of young modulus and tension and compression یعنی ان دونوں کے جو tension رہتی ہے اور compression رہتا ہے young modulus کا وہ برابر رہتا ہے ہمارا next point ہے cheaper and easily available ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے اور metals کے ساتھ سے اور اس کو ہم recycle بھی کر سکتے ہیں اور welding بھی کر سکتے ہیں آرام سے ہم اس کو ملدہ ہم نے RCC کا کوئی break کیا اور اس کو ہم کسی اور کام میں بھی لے سکتے ہیں اور welding بھی کر سکتے ہیں کہیں سے break ہو گئی تو ہم اسے belt کر کے جوڑ بھی سکتے ہیں یہ تھے ہمارے آج تک آج آپ تک کے point جس کی مدد سے ہم نے جانا کی ہماری سریعہ ہی کیوں ہم RCC کے اندر استعمال کرتے ہیں تو دوستو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریں تھنکس فور واشنگ موسیقی